بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو آج کی ہماری ویڈیو کسٹر بینڈ یعنی جیسے پنجابی میں ہرنولی بھی کہتے ہیں اس کی کاش کے متعلق ہے کم پانی کم کاد اور ہر طرح کی زمین پر کاشت ہونے والی یہ ایک وائد فصل ہے ایک اکڑ میں آپ کو کتنے پودے درکار ہوتے ہیں اس کا بیج سے جو تیل بنتا ہے وہ کام پر استعمال کیا جاتا ہے کس کو کھار کتنی ڈالنی پڑتی ہے پانی کتنا لگانا پڑتا ہے اور آج کل اسے کاش کرنے کے لیے کن چیزوں کو خیار رکھنا پڑتا ہے ساری باتیں اسی ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کر لیں سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی جام ویڈیو بناتے ہیں وہ آپ کو بھروقت مل سکیں جی دوستو کسٹروبین یعنی ہرنولی ہماری لوکل فصل تھی پہلے پہلے وقتوں میں اس کی کاش بہت زیادہ کی جاتی تھی جیسے جیسے نیری نظام شروع ہوا اب پاشی کا نظام بہتر ہوا لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدل گیا اور اب یہ فصل بہت کام ہو گئی ہے یہ فصل اب زمین کی بات کریں تو یہ فصل میرا زمین کے اندر کل راتھی زمین کے اندر شور زیادہ زمین کے اندر سب پر کاش کی جاتی ہے اور سب سے بڑی بات اس پر جو بیماریوں کا ٹیک ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اب اگر پانی کی بات کی جائے تو اس کی گروت سیزن سے لے کر پکائی تک آپ اسے چار یا پانچ پانی دینے پڑتے ہیں یہ گرمیوں کی فصل ہے اب اس کی پیکنگ چنائی کی بات کریں تو آپ کو تین سے چار پیکنگ کرنی پڑتی ہیں اگر اس کو ستمبر میں لگا جا تو دسمبر میں آپ کو اس کی پہلی پیکنگ مل لے گی دوسری اس کی پیکنگ جو ہے آپ کو فروری میں کرنی پڑے گی اور تیسری چنوائی آپ کو مارچ کی اینڈ میں کرنی پڑے گی یہ فصل ہر سال اس کا بیج نہیں لگانا پڑتا ایک دفعہ ہی لانگ ٹائم چلنے والی یہ فصل ہے اب اس کی پودوں کی بات کر لیتے ہیں کہ ایک کڑ کے اندر آپ کو تقریباً پندرہ سو پودے جو ہے منٹین کرنے پڑیں گے تو اس کے بیج کا تیل جو ہے وہ کاسمیٹک انڈرسٹی کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کی علاوہ جو مکانوں کے اوپر پینٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے بلکہ اپنے اس ملک میں کی بجائے باہر کے ملک میں زیادہ بیج آتا ہے اس وقت جو اس کی کاشت کا پہلا نمبر ہے وہ انڈیا کا ہے انڈیا پہلے نمبر پر اس کو کاشت کر رہا ہے دنیا میں اور یو ای والے اس کو پہلے نمبر پر خرید رہے ہیں جو ہم اس کا تیل ہے وہ کوکنگ آئل کی جگہ نہیں استعمال کرتے کہ وہ صرف جو ہے وہ اس طرح پینٹس بغیرہ میں استعمال ہوتا ہے کاسمیٹک انڈرسٹی کے لئے استعمال ہوتا ہے خادوں کے والے سے اگر اس فصل کی بات کی جائے تو براہ نام خاد ڈالنی پڑتی ہے بہت کم خاد بھی ڈالیں گے تو خام چل جگہ کیونکہ خاد کے بغیر بھی اس کی گروت جو ہے وہ بہت اچھ ہوتی ہے اس کے لگانے والے ذمہ دار بھائی یا کسان بھائیوں کے لئے میرے ایک چھوٹا سا آخری مشورہ یہ ہے کہ اب اس کی کاش بہت کام ہونے کی وجہ سے اس کی ذریعی علاق جو ہیں وہ کچھ تھوڑے سے کم ہیں اس کو کاش کرنے سے پہلے ایک ذریعی علاق دیکھیں کیونکہ اس کے اوپر جو بی جو تیسک چلکا بہت سخت ہوتا ہے مشینڈری لازمی دیکھ لیں اس کی مارکیٹ دیکھ لیں اگر اس کے منافع کی بات کی جائے تو اس کی ایک پیکنگ جو آپ کریں گے اس سے ساٹھ سترہ زار پہ کا منافع آپ کو اٹھو گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور طریقہ کار آپ اس طریقہ کار کو استعمال کر کے یہ جو فصل ختم ہو چکی آپ اس کو دوبارہ بھال کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ کاش کر کے مطلب جس طرح انڈیا باہر کے ممالک میں اس کو بیچ رہا ہے آپ ہم بھی اپنے اس ملک میں انہی زمینہ پر کاش کر کے دوسرے ممالک میں بیچ سکتے اپنی ضرورت پوری کار سکتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ